بہریہ کے حوالے سے ایک اہم خبر آپ کے گوشت گزار کرنی ہے میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پروپٹی اپ ڈیٹس دوستو آپ ہی جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے ایک مسئلہ چلتا رہا ہے وہ تھا دراصل پوزیشن اور یوٹیلیز کا اور وہ اس وقت خبر یہ ہے کہ جس کی تاریخ اکتیس اکتوبر تھی جو کہ لوگوں نے پوزیشن کے لیے اپلائی نہیں کیا یا پوزیشن نہیں لی اور اپنے ڈیوز پہ نہیں کیے ان کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ فوراں کافی دنوں سے یہ ملتوی ہوتی رہی ڈیٹ اور کہا گیا کہ بہریہ کے انتظامیاں اس کی جانب سے یہ پریشر دیا جاتا رہا کہ اب آپ جو ہے نا اپنا پلوٹ لیں اور پوزیشن حاصل کریں اور اس کے لیے یقینہ یوٹیلیز اور جو پوزیشن کے چارجز ہونے وہ پے کرنے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک پینک بھی تھا چلتا رہا ہے مارکٹ میں کیونکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے بہریہ میں کہ جنہوں نے صرف پلوٹ لیے ہوتے ہیں اور پلوٹ لے کر وہ اپنے چھوڑ دیتے ہیں ٹریڈنگ کے لیے ظاہر ہے یہ دھندہ ہے یہ کاروبار ہے اور اس میں ڈیلرز جو ہے نا اور جو لوگ کام کر رہے ہیں پروپٹی کا یا جو لوگ انویسٹرز ہیں وہ یہ کام کرتے رہے ہیں کہ پلوٹ لیتے تھے اب اگر وہ پوزیشن لے لیتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے جب پیمنٹ کرنی پڑتی تو پھر ان کو جو فائدہ ہونا تھا وہ فائدہ نہیں ہوتا لیکن بہریہ نے کافی دنوں سے اس پر پریشر ڈالا تھا اور کہا تھا کہ ہم پلوٹ کینسل کر دیں گے کم از کم ففٹی پرسنٹ پی کریں فلا کریں یہ کریں تو اب بہرحال وہ اکتیس اکتوبر جو ہے وہ لازٹ جیٹ تھی اس کی دوہزار تئیس لیکن اب اس کو ایکسٹنٹ کر دیا گیا ہے اب ظاہر ہے وہ ایکسٹنٹ کئی بار کیا گیا ہے اور کرنے کا مقصر یہ بھی ہستا ہے بہریہ کا کہ اس میں جو ہے لوگ اپنی پیمنٹ بھی کرتے رہے اور آہستہ آہستہ یہ پریشر کے ذریعے ان کو پوزیشن بھی ملتے رہے اور پیسے بھی ان کو ملتے رہے جب یہ پریشر بڑھتا ہے تو سیلنگ بڑھ جاتی ہے ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں نے اب اپنے جان چھوڑانی ہوتی ہے پلوٹ سے جنہوں نے اب جب پریشر بہریہ نے دیا آہ تو لوگوں نے جو ہے سیلنگ شروع کر دی اس سے بھی مارکٹ گری ہے ایک بات تو بتا دوں کہ مارکٹ بہریہ کی جو گری ہے لوگ کہتے ہیں کہ ففٹی پسند گر گئی ففٹی پسند گر نہیں گئی اصل بات یہ ہے کہ مارکٹ زیادہ بڑھ گئی تھی یہ کرشن ہوئی ہے یعنی بہریہ میں دو گناہ نہیں تین گناہ تین گناہ سے بھی زیادہ پلوٹ جو ہے وہ بڑے پندرہ لاکھ کا پلوٹ ڈبل اگر ہوتا تو تیس لاکھ کا ہوتا اب وہ پیتالیس لاکھ اس سے اوپر چلا گیا تھا اس کے مندب تین گناہ بڑھ گی تھی جو کہ جنرین نہیں تھی ایک جو پورے شہر میں تمام پروپٹی میں ہر جگہ ایک بوم آیا اور اقدم لوگوں نے اس دھندے میں شارٹ کٹ ماننے کوئیش کی اور شارٹرم انویسپنٹ کا ریٹر لینا چاہا اور لوگ راتو رات بہریہ شفٹ ہو گئے اور بہریہ جب خاص طور پر کراچی میں جو ایک آج سے دو چار سال دو تین سال پہلے جو ایک طوفان آیا تھا یعنی سیلاب آیا تھا پانی جس طرح شہر میں اور خاص طور پر بہریہ کے یعنی ڈی ایچ اے میں جس طرح ڈی فینس میں پانی چڑھا اور کئی کئی دنوں تک پانی اترا نہیں کئی کئی ہفتوں تک پانی نہیں اترا تو لوگوں نے راتو رات فیصلہ جس کے پاس پیسہ تھا خاص طور پر انہوں نے راتو رات فیصلہ کیا تھے وہ بہریہ جانا شروع کر دیا تو اس صورتحال میں اس وقت یہ ہوا کہ بہریہ میں پرائز ہوئے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئے تو کنڈیشن یہ تھی کہ بہریہ کے پیسے زیادہ بڑھ گئے تھے اور کوئی بات نہیں تھی کہ بہریہ کی مارکٹ جو مارکٹ تو گرید کئی وہ جو آتے ہیں ہم اپنی ویڈیوز میں بتاتے آئے ہیں لیکن آج یہ تذکرہ چلا تو میں نے یہ بتا دوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اب پوزیشن یوٹلیس کے لیے اب لوگوں کو پانٹ لاکھ آٹھ لاکھ بارہ لاکھ یہ دینے پڑتے ہیں پیسے پوزیشن کے لیے یوٹلیس کے لیے اور اس طرح یہ بھی کہا گیا جو ایکسٹرال لینڈ ہاں یہ بات بھی بتانا بھول گیا میں آپ کو کہ ایکسٹرال لینڈ کے مد میں بھی جو پیسے ہیں اس کو کلیر کریں ظاہر ہے کہ کسی کے اگر پانسو گس کا پلوٹ تھا کورنر کا پلوٹ ہوتا ہے یہ بہت سے ایسے پلوٹ ہوتے ہیں جس کے اوپر ایکسٹرال لینڈ ملتی ہے تو اس پہ کچھ چارجز ہوتے ہیں اب وہ دس ہزار تھے بارہ ہزار تھے جو بھی تھے اب غالباً اس وقت اٹھارہ ہزار روپے پر سکوائر یارڈ کے حساب سے وہ چارجز ہوتے ہیں تو یہ ایکسٹرال لینڈ ہوتی ہے اس ایکسٹرال لینڈ کے پیسے کو بھی لازڈیٹ تھی یہ اکتوبر ایک اکتیس اکتوبر اور وہ بھی آگے بلا دی گئی ہے تو اس طرح یہ موقع بہریا نے دیا ہے اور ایکسٹرال لینڈ کے لیے چار چھے آٹھ دس لاکھ روپے جو یہ بھی ایکسٹرال لینڈ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں پر ایک بوچ پڑھائے اور ظاہر ہے کہ بہریا کی مارکٹ ویسی نیچے آئی وی ہے جنہوں نے پلوٹ اٹھائی تے اس لیے کہ وہ بیچیں گے صرف انویسٹرز ہی نہیں صرف جو ٹریڈنگ کرتے جو کام کرتے وہی نہیں بلکہ عام افراد نے بھی اس کا فائدہ اٹھانے کوشش کی تھی اور باہر جو رہتے ہیں پاکستان سے باہر انہوں نے بھی پلوٹس لیے اور اس سوچا کہ چلو اس سے فائدہ اٹھائیں گے اب ظاہرے پھسے میں بھوپیڈ تعداد میں پھسی ہوئی ہے اور اب ان کے اوپر اقدم یہ بڈن ہے تو اس وقت یہ موقع فرام کے 31 اکتوبر کا کہ اس کو جو ایکسٹنٹ کر دی گئی ہے کب تک ہے یہ بہرحال ایک الگ بات ہے لیکن میں نے کہا یہ اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو یہ خبر بچا دوں بہت شکریہ انتخاب سوری کو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں معلومات کو آگے بڑھائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ